یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ گائے کی ٹانگیں کار دو کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئے ہو ان ظالموں نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ جو گائے ہے وہ حاملہ ہے وہ وڈیرے کی زمینوں میں چلی گئی جا کے تھوڑا سا چارہ کھا لیا تو اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں کار دی یہ صرف اپنا ظلم کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے کیوں آپ وقت سے پہلے قیامت کو بلانا چاہ رہے ہیں کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں شاید کچھ لوگوں کو شرم آ جائے کوئی حیاء آ جائے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ تو ہم صرف انسانوں میں ہے جانور تو بیچارے یہ چیز نہیں سوچتے انہوں نے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قبضے والی زمین میں گائے گئی ہے ایک بے زبان گائے جو کہ حاملہ تھی اور وہ چلی جاتی ہے ایک جاگیردار کے کھیتوں میں اور جا کر تھوڑا سا چارہ کیا کھا لیتی ہے کہ جاگیردار کے جو نوکر ہیں وہ جاگیردار کے حکم پہ وڈیرہ کے حکم پہ اس گائے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں اور اس کو مفلوج کر دیتے ہیں یہ ظلم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ابھی کچھ دن پہلے اونٹنی کا رونا ہم رو رہے تھے اور ابھی تک روتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ والے جو واقعات ہیں یہ جانوروں کے اوپر ظلم جو ہے بے گناہوں کے اوپر ظلم جو ہے یہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور یہ واقعہ بھی سندھ کے علاقے زلہ خیرپور کا ہے اور خیرپور سے تقریباً تیس کلومیٹر دور ایک دھیات کا ایریا ہے وہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے جناب کہ ایک گائے جو ہے وہ وڈیرے کی زمینوں میں چلی گئی جا کے تھوڑا سا چارہ کھا لیا تو اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں کار دی ان ظالموں نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ جو گائے ہے وہ حاملہ ہے اور ان قریب وہ بچہ دینے والی ہے لیکن انہوں نے ان کے اوپر جو ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ چربی چڑی ہوئی ہے اس وقت ظلم کی چربی ان کے اوپر جو وحشت کی چربی ہے ان کی آنکھوں کے اوپر وہ ان کو کچھ دیکھنے نہیں دے رہی اور کچھ ان کو نظر نہیں آرہا یہ صرف اپنا ظلم کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی احساس نہیں کیا کہ بے زبان گائے ہیں اس بیچاری کو کیا پتا تھا وہ گائے تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرے رب کی زمین ہے یہ ساری دنیا میرے رب کی ہے یہ ساری زمینیں سارے گھاس ساری چیزیں کیونکہ تقسیم جو ہے وہ تو ہم صرف انسانوں میں ہیں جانور تو بیچارے یہ چیز نہیں سوچتے اور ایک اور واقعہ دردناک واقعہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کس طرح سے دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کار دی گئی ہیں گائے کا مالک جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے کہ میری گائے جو ہے وہ حاملہ تھی اور اس کے باوجود ظالموں نے اس کی ٹانگیں کار دی ہیں اے بے شرمو بے حیاؤ تھوڑا سا شرم کرو کچھ تھوڑی سی غیرت کرلو کچھ خدا کا خوف کرلو کیا ہو گیا ہے کیوں آپ وقت سے پہلے قیامت کو بلانا چاہ رہے ہیں کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں خدا کا کچھ خوف کرلو کچھ تھوڑی سی کچھ شرم ہے آپ لوگوں میں اے جاہلو تمہیں اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ یہ جانور ہیں اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ اس کو باندھ دو اس بیچاری کو چارہ ڈالو پانی پلاو اور اس کے بعد اس کے مالکوں کو بلا کے ان سے بات کرو کہ آپ کی گائے ہمارے کھیتوں میں کیوں آتی ہے یا ان سے کوئی معافظہ لے لو یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ گائے کی ٹانگیں ہی کار دو کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئے ہو اور اس کے علاوہ جو اس گائے کا مالک ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جس زمین میں یہ گائے آئی ہوئی تھی بیسیکلی وہ سرکاری زمین ہے اور اس سرکاری زمین پر وہاں کے جو طاقتور لوگ ہیں وہاں کے وڈیرہ ہیں وہاں کے جاگیردار ہیں انہوں نے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قبضے والی زمین میں گائے گئی ہے اور اس کے باوجود ان ظالموں نے اس گائے کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں ابھی مزید جو تفصیل ہے اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات آئیں گی کہ گائے کے مالک کا نام کیا تھا اور یہ وڈیرہ جگیردار کون تھا اور یہ مجرم جو تھے ملزم جو تھے ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سندھی زبان میں یہی مطالبہ کر رہا ہے سندھ پولیس سے کہ مجھے بھی انصاف دیا جائے اس طرح کا میرا ظلم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی ایک گائے کو مار دیا گیا تھا لیکن اس گائے کے جو ہے وہ دونوں ٹانگیں کار دیا ہے مفلوج کر دیا ہے اس حوالے سے جیسے جیسے ہمیں اور بھی اپ ڈیٹ ملے گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مطلب یہ ہے کہ یار ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کے شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہماری جو آواز ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے شاید کچھ لوگوں کو شرم آ جائے کوئی حیاء آ جائے ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں مگر یہ جو ظلم ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا یہ ظلم اس وقت رکے گا جب ایک درندے کو سزا دی جائے گی کسی ایک درندے کو فانسی پہ لٹکا دیا جائے کسی ایک درندے کو سزا دی جائے وڈیرے کو پکڑا جائے اس کو مطلب قانون کے دائرے میں لائے جائے تو پھر یہ کام رک سکتا ہے ورنہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ کام نہ رکا تو پھر اللہ نہ کرے خدا کو جب نرازگی ہو جائے گی اور جب اللہ تعالی نراز ہوگا تو پھر ہم سب جو ہے اس عذاب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں اچھا اس ویڈیو کے حوالے سے مختلف لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے شاید اونٹنی کے واقعے سے پہلے کی ہے اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اونٹنی کا جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے پھر اونٹنی کی ٹانگ کٹی ہے کہ جس طرح گائے کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور اس حوالے سے جیسے جیسے مکمل تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے بہت شکریہ